بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں ایک گلاس پانی کا اپنے تمام دیکھنے سننے والے بھائیوں بہنوں کو ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ ایک گلاس پانی کے اوپر یہ عمل کر لیتے ہو تو جس نے جادو کروایا ہوگا پانی میں اس کا چہرہ نظر آ جائے گا پانی میں تعویز نظر آ جائیں گے اگر آپ لوگ آج کا یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کر لیتے ہیں کہ آپ اس عمل کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں گے بلکہ جو لوگ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں جاننے کے لیے آپ آج کا یہ عمل استعمال کرو گے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو عمال ہوتے ہیں ان کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بدلے میں پیسے لینا شروع کر دیتے ہیں تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ عمل خود کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کا ایسا اثر آپ کو ملے گا کہ جو آپ کے بارے میں برا سوچ رہا ہوگا اس کا چہرہ آپ کو نظر آ جائے گا آج میں آپ کے لیے ایک ایسا مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس نے جادو کیا ہو تونہ کیا ہو یا کسی کی نظر آپ کو لگ گئی ہو اور پتہ نہ چل رہا ہو کہ یہ سب کس نے کیا ہے تو جس بھی رشتہ دار نے کیا ہوگا یا کسی عزیز نے کیا ہوگا تو وہ جادو تونہ زائل ہو جائے گا انشاءاللہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا کیونکہ آج کل کے دور میں یہ جادو تونہ بہت عام ہو گیا ہے خاص طور پر اپنے عزیز ہی ہوتے ہیں جو یہ بری حرکت کرتے ہیں آپ کی کامیابی کو دیکھ کر آپ کی ترقی کو دیکھ کر جب ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر وہ یہ بری حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جادو کا علاج خود سے کریں یا کسی عامل کی طرف رجوع کریں تو اس کا جواب میں آپ کو یہی دینا چاہوں گا کہ جب ہمیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو ہم خود سے بھی علاج کرتے ہیں اور ڈاکٹر کی طرف بھی جاتے ہیں اور یہ سب کچھ ہماری بیماری پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بیماری چھوٹی ہے یا بڑی ہے اگر تو بیماری ہلکی پھلکی ہو جیسا کہ سردرد ہو نزلہ زکام ہو خانسی ہو پیٹ خراب ہو بخار ہو تو ہم خود سے ہی علاج کر لیتے ہیں گریلو ٹوٹ کے استعمال کر لیتے ہیں چھوڑے چھوڑے نسکے استعمال کر لیتے ہیں تو ہمیں آرام آ جاتا ہے شفاہ مل جاتی ہے لیکن اگر بیماری حد سے بڑھ جائے جس کی سمجھ نہ رہی ہو جیسا کہ ٹی بی ہو گیا ہیپرٹائٹس ہو گیا کینسر ہو گیا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا علاج ہم خود نہیں کر پاتے اور بڑے ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ اس کا علاج ہمارے لیے مشیل ہو جاتا ہے تو آج کا جو میں پانی کا آپ کو عمل بتاؤں گا اس عمل سے آپ کو اشارے ملنے شروع ہو جائیں گے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں یا جادو کس نے کروایا ہے سب کچھ آپ کو پتا چل جائے گا ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیں کہ جادو ٹوڑنے کے معاملے میں بہت سی غلط فہمیاں بھی عام ہو چکی ہیں مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ مجھ پر کوئی جادو نہیں ہو سکتا میں تو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں دوسرا کہتا ہے مجھ پر ہو ہی نہیں سکتا میں تو فلاں سنسلے میں بیعت ہوں فلاں بزرگ سے میری نسبت ہے فلاں تحریک سے میرا تعلق ہے ایسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ تمام کائنات سے افضل ہستی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو اثر انداز ہو گیا تھا اور قرآن مجید یا حدیث پاک کی کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ پانچ وقت کے نمازی یا کسی بزرگ سے نسبت رکھنے والے پر کوئی جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا بلکہ میرے مشاہدے کے مطابق جو شخص دین کا کام زیادہ کرتا ہے اس پر بھی جادو ایک سے زیادہ مرتبہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ شیطانی عمل ہوتا ہے آپ لوگ اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں اپنے گلی محلے میں دیکھ لیں اپنے آس پاس دیکھ لیں اگر کسی کے زیادہ بیٹے ہوں تو دوسرے رشتہ داروں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اس کے بیٹے بڑے ہو گئے ہیں اس کے بیٹے جوان ہیں اس کے بیٹوں کو اچھی ملازمت مل گئی ہے اور اس کی بچیاں بھی بہت ذہین ہیں ان کے اچھے رشتے آنے لگے ہیں یا ان کے کاروبار میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے ان کے گھر میں سکون ہے امن ہے تو اس سلسلے میں گھر کے افراد یعنی کہ اپنے عظیب زیادہ ملوث ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہوتے ہیں تو ان تمام نقصان سے بچنے کے لیے حاسدین کے شر سے بچنے کے لیے نظرِ بد سے بچنے کے لیے ہر قسم کی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ہر قسم کی بندشیں دور کرنے کے لیے آج کا یہ عمل آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ من ثابت ہوگا اس عمل میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک گلاس پانی کا لے لینا ہے ایک گلاس پانی کا لے کر دو مرتبہ آپ نے عمل کرنا ہے جو پہلا عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں آپ لوگوں کو پتا جلے گا کہ آپ کر جادو پونا ہوا ہے کہ نہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک گلاس پانی کا لے کر اس پر سب سے پہلے درو شریف پڑھ لیں اولو آخر درو شریف پڑھنا ہے اور ایک سو اکتالیس مرتبہ آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھنا ہے یا خبیرو اخبرنی یا خبیرو اخبرنی سکرین پر آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کو ایک عمل نظر آ رہا ہے یا خبیرو اخبرنی اولو آخر درو شریف کے ساتھ ایک سو اکتالیس مرتبہ پڑھ کر وہ ایک گلاس پانی کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے پھونک مارنے کے بعد آپ نے وہ پانی اس شخص کو پلا دینا ہے کہ جس پر آپ کو لگ رہا ہے کہ جادو ہوا ہے ٹونہ ہوا ہے نظرِ بد کا شکار ہے اس کو وہ پانی پلا دینا ہے اگر تو پانی کڑوا لگے تو سمجھ لیں کہ اس پر جادو کا اثر ہے وہ نظرِ بد کا شکار ہو چکا ہے چاہے وہ پانی آپ خود پی لیں یا کسی کو پلا دیں جس پر آپ کو لگ رہا ہے کہ جادو کا اثر ہوا ہے اگر پانی کڑوا لگے تو سمجھ لیں کہ اثر ابھی باقی ہے اور اثر ہوا ہے اگر پانی کڑوا نہ لگے تو سمجھ لیں کہ اس پر کوئی جادو نہیں ہوا اس کے بعد دوسرا عمل کہ آپ کر کسی نے جادو کیا ہے اس کا چہنہ نظر آ جائے اس کے لئے بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے اور یہ عمل کرتے وقت آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں اپنی آنکھیں بند کر لیں آنکھیں بند کرنے کے بعد ایک سو اکتالیس مرتبہ یا خبیرو اخبر نہیں پڑے جب ایک سو اکتالیس مرتبہ پورا ہو جائے تو اپنی آنکھیں اسی وقت کھول کر پانی کے گلاس کی طرف آپ نے دیکھنا ہے آپ دیکھیں گے کہ جس نے جادو کیا ہوگا جس نے تعویز کیے ہوں گے وہ آپ کو پانی میں نظر آنے شروع ہو جائیں گے پہلا عمل آنکھیں کھول کر کرنا ہے اور دوسرا عمل جو ہے چہرہ دیکھنے کا یا تعویز دیکھنے کا عمل وہ آنکھیں بند کر کے آپ نے کرنا ہے اور جب ایک سو اکتالیس مرتبہ پورا ہو جائے تو فوراں آنکھیں کھول کر آپ نے گلاس کی طرف دیکھنا ہے جس میں پانی پڑا ہوا ہے اگر پہلی مرتبہ نظر نہ آئے تو دوسری مرتبہ کر کے دیکھیں اگر دوسری مرتبہ بھی نظر نہ آئے تو تیسری مرتبہ آپ کو ضرور نظر آ جائے گا جن کو نظر بہت جلد لگ جاتی ہے جو حاسدین کے شر سے بچنا جاتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ پر جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا اس عمل کی طاقت سے آپ دیکھیں گے کہ چند گھنٹوں کے اندر ہی رسک کی بندش کا توڑ بھی ہو جائے گا آپ کے کاروبار میں اضافہ ہونے لگے گا اس عمل سے نہ صرف اس انسان کا چہرہ نظر آئے گا بلکہ جادو کا نظر بد کا توڑ بھی ہو جائے گا تمام کی تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی رسک میں خوب برکتیں آپ کو ملیں گی اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو مشکلات کو دور فرمائے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ